اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یونیک ڈیری ویلوگز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے کسی بھی قسم کے دکھ پریشانی اور بری نظر سے بچائے اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے آمین سم آمین آج ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ نوڈلز بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اس کے بیچ میں ویجیٹیبل کا استعمال کر کے آج ہم نوڈلز لولی پاپ سنیکس کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے دو تین ٹیبل سپون آئل کے لیے دو گاجر لی باریک باریک کش کی ہے اور آئل میں جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہم نے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا اب ہم نے اس میں بند کو بھی لے لینی ہے یہ ایک بول چھوٹا ایک کپ جو تھا وہ میں نے بند کو بھی کھ لیا اس کو بھی باریک باریک چاپ کیا وہ اس میں شامل کیا تھوڑے سے بائل ہوئے وی یہ کون جو ہے اس میں شامل کیے اور ایک ادس شملہ میچ اس میں شامل کی اس کو اچھی طرح mix کیا اور اب اس میں میں چلی ساس کے دو ٹیبل سپون اس میں چلی ساس کے ڈالیں دو ٹیبل سپون اسٹوں کے شامل کیے اور اچھی طرح اس کو mix کر لینا ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ over cook نہیں کرنا one four ٹی سپون اس میں پسی کالی میچ کا شامل کیا اس کو اچھی طرح مکس کیا یہ چکن پاوڈر ہے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں میں نے چکن پاوڈر کا استعمال کیا اس کو بھی پھر اچھی طرح مکس کیا یہ دیکھیں دو پیکٹ جو تھے یہ نوڈلز کے تھے سب سے پہلے ہم نے اس کے مثالے کے دو پیکٹ جو تھے وہ نکال لینے اور دونوں اس میں شامل کرنے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینے تاکہ تمام مثالہ جو ہے ویجیٹیبلز میں اچھی طرح مکس ہو جائے کیونکہ ہم نے دو پیکٹ جو ہیں وہ نوڈلز کے لیے تھے تو یہاں پہ یہ ایک گلاس میں پانی کا پہلے شامل کروں گی اور پھر آدھا گلاس اور شامل کروں گی پانی آپ نے تھوڑا سا اپنے حساب سے ڈالنا ہے بہت زیادہ آپ نے پانی نہیں ڈال دینا ورنہ جو نوڈلز ہیں وہ بہت نرم ہو جائیں گے تو ہمیں بہت زیادہ نرم نوڈلز نہیں چاہیے تو اب یہ ایک پیکٹ جو نوڈل کا تھا وہ پہلے میں نے لیا اور اس کو بہت زیادہ جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ وہ نہیں کرنا توڑنا نہیں ہے ذرا موٹے موٹے ہی رکھنے آپ نے اس سے اس کی لک بہت اچھی آتی ہے تو دونوں پیکٹ اس میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کیا تاکہ یہ نیچے بیٹھ جائیں اور اب اس کو ڈھککن دیکھے تھوڑی دیر کیلئے ہم نے چھوڑ دیا تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور نوڈلز جو ہیں وہ بھی اچھی طرح جو ہے ہماری گل جائیں اب یہ دیکھیں اب ڈھککن ہٹائی ہے تو تھوڑا سا جو پانی تھا وہ ہم نے آنچ ہلکی سی انچی تیز کرنی ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کے پانی کو ڈرائے کرنا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی جو ہے نا ایک ڈرو بھی پانی گنا رے اور اب ہم نے جو گرین پیاز ہے تھوڑا سا وہ اس میں شامل کر دینا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب میں نے یہ سموسہ بنانے والی جو پٹی ہوتی ہے وہ لے لی اور جو لولیپک سٹک ہوتی ہے وہ میں نے لے لی ہے اب دو پٹیاں میں نے یہ اس طرح رکھی آپ کے سامنے اور اس پہ یہاں پہ میں ایک فولڈ کیا اور اس کے اوپر یہ میدے اور پانی کو میں نے اچھا سا نرم کر کے لئی بنا لی اور برش کی مدد سے اس کو یہاں پہ لگایا تاکہ یہ اچھی طرح ہماری جو پٹی ہے اور اب دوسری طرح بھی اسی طرح اس کو لگاؤں گی اوپر یہ جو لی سی بنائی تھی میدے کی وہ برش کی مدد سے اپلائی کی ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو فولڈ کر دیا اور جو دیکھیں جو سٹک ہے ہم نے اس کے بیچ میں لگا دی ہے تاکہ جب ہم پلیٹ سے یا کسی ڈش سے جب ہم اس کو اٹھائیں سنیک کو تو وہ ہمارا جو ہے وہ ہاتھ گندہ نہ ہو جو مین پرپس ہے وہ یہی تھا اور ایک نئی لک بھی ہو گئی ایک نئی چیز بھی ہو گئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہماری لولی پاپ سٹک سمجھ لیں نوڈلز کی وہ ہماری ریڈیو چکی ہیں اب میں دوبارہ آپ کو سکھا رہی ہوں پہلے میں نے اس کے بیچ میں رکھی تھی پٹی کے اوپر رکھی تھی اب میں نوڈلز کے بیچ میں اسٹک کو رکھ رہی ہوں تاکہ جب ہم اس کو اٹھائیں تو وہ گرے نہ یا ٹوٹے نہ اور سیم پروسیجر وہی میں نے کیا کہ اب یہاں پہ دوبارہ میں نے جو ہے اس کو لئی کو برش کی مدد سے اس پہ اپلائی کیا ہے اور فولڈ کرتی جا رہی ہوں تاکہ ہماری پٹیاں جو ہیں وہ کھلے نہ اور کنارے جو ہیں بعد میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کنارے اگر کہیں سے کھلے ہوئے رہ گئے تو آپ نے ان کو بند کر دینا ہے جب ہم اس کو فرائی کریں تاکہ وہ فرائی کرتے ہوئے نکلے نہ تو یہ دیکھیں دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور زبردست ہی ہماری جو سنیکس ہیں نوڈلز کے یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لئے اچھا ایک اور چیز ہے کہ جب آپ نے اس کو یہاں پہ کیے تو آپ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنے اور اب یہ دیکھیں یہاں پہ فرائی پین میں میں آپ اس کو جو ہے نا وہ فرائی کر رہی ہوں اور ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا ورنہ اوپر کی جو لیئر ہے وہ جل جائے گی اور ہماری جو پٹی ہے نا وہ اندر سے کچھی رہیں گی تو جیسے سموسوں کو فرائی کرتے ہیں سیم آپ نے اسی پروسیجر سے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے اور آپ نے اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں لینی کہ یہ جو سٹکس ہم نے بیچ میں لگائی ہیں یہ جل جائیں گی یا اس کا کلر خراب ہوگا یا اس پہ آئل آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ نیا جو ہے اور یہ ڈیزائن نئی لک جو ہے ہماری وہ تیار ہو جائے گی جب آپ پلیٹر پہ اس کو رکھیں گے کسی بھی مہمان کے سامنے سرک کرنے کے لیے تو بہت زبردست یہ طریقہ لگے گا تو آپ بھی ضرور اس کو جو ہے نا ایسے ہی بنائیں کچھ میں نے لولی پپ سٹکس کے ساتھ بنائی ہیں اور کچھ میں نے پلین بنا دیا تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نوڈلز ہمارے جو نوڈلز کے سنیکس تھے وہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں گرین چٹنی اور کیچپ کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بچوں کو آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں یہ بہت زبردست بہت ہیلدی ہیں اور بچے جو ہیں یہ نوڈلز بہت چھوک سے کھاتے ہیں میں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ کیسے بننے سنیکس کیسے بننے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ